نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہو قولی ہم نے اپنے آپ کو دیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ سے انڈرڈیپینڈنٹ کی طرف لے کر جانا ہے اور اس کے لئے ہم پیرڈائمز کی بات کر رہے ہیں اور پیرڈائمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے پیرڈائمز کو شفٹ کرنے ہیں اور اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سیون ہیابیٹس کو یہ کریں گے اور یہ جو سیون ہیابیٹس ہیں یہ ہمیں ہیلپ کریں گی انشاءاللہ کہ ہم اپنے پیرڈائمز میں وہ جو فیلنگ ہے وہ جو تھوٹ ہے وہ جو ایکشن ہے اس کو صحیح طرح سے ڈالیں لیکن یہ دکٹر کامل میں دیکھتی میں کتنی دفعہ چنگ چکے ہیں دیکھیں تائم کے بعد میں بھول جاتی ہوں چیزیں اپلائے کا اور پھر اس کے بعد میری لیے بہت مسئلہ ہو جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی ہیابیٹس کے اوپر بہت کرتے ہیں اپنے پیرڈائمز پر بہت کرتے ہیں تو انیشل فیز ایکسائیٹمنٹ کا ہوتا ہے پھر سٹرگل کا ہوتا ہے پھر ڈی موٹیویشن کا ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایکسائیٹیڈ رکھنا ہوتا ہے اور ہمارا دین ہمیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائن دیتا ہے یا آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا آپ کانسٹینٹلی کہیں سیکھتے رہے یا آگے لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں جب آپ اس لوپ میں رہتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سکلز ہیں اور ریمائنڈرز ہیں وہ کانسٹینٹ آتے رہتے ہیں تو اب ہم آج بات کریں گے پہلی habit کی کہ ہم نے اپنے paradigm میں اس پہلی habit کو کیسے لانا ہے اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم dependent ہوتے ہیں پہلے اور ہمیں dependent سے پہلے independent بننا ہے یعنی جب تک ہم independent نہیں بنیں گے تب تک ہم interdependence پہ نہیں جا سکتے independent بننا کیا ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ minimum bear minimum traits موجود ہوں کہ میں اپنے آپ کو تو کھڑا کر سکوں ہمارا حال وہ ہے کہ ہم خود نہیں کھڑے ہو سکتے اور ہم جا کے پھر لوگوں سے جب بات کرتے پھر ہم وہاں پہ ہمیں بہت ساری problems ہوتی ہیں اس کے لیے جو پہلی habit ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پہلی habit کا نام ہے proactivity یہ کیا ہے اگر ہم اس کو بہت simple words میں بولیں یعنی کہ جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ responsibility یعنی responsible ہونا لیکن ہم جب responsible ہونا بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو بہت likely لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کتنی باتوں پہ کہتے رہتے ہیں تم responsible نہیں ہو responsible ہونا چاہیے responsibility یہ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے جس طرح سے میں نے یہاں پہ لکھا ہے response able response کرنا آنا چاہیے جب آپ کو response کرنا آتا ہوگا تو پھر آپ بہت سے situations کو handle کر سکیں گے یہ first habit ہے اور سب سے پہلا کام starting point کوئی بھی issue آپ کی life میں ہوگا چاہے وہ personal level پہ ہے چاہے as a teacher ہے چاہے آپ کا میکہ سسرال ہے لوگوں سے dealing ہے آپ کی اپنی future planning ہے کوئی بھی گام آپ نے کرنا ہے آپ کو اس کے لئے proactive ہونا پڑے گا آپ کے زندگی میں کوئی مسئلہ آیا نہیں تو آپ بیٹھ کے پہلے چیز یہ سوچیں گی کہ میں proactive تھی کے نہیں تھی تاکہ آپ آئندہ کے لئے پھر اس کو plan out کر سکے میرے paradigm میں pro activity ہے ہی نہیں میں تو on spot فیصلے کرتی ہوں اور اگرام جو situation آتی ہے اس کو handle کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو بہت ساری ہماری زندگی میں جو mess ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اب pro activity کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمیں ہر وقت کسی نے کسی شکل میں stimulus مل رہا ہوتا ہے بچہ کچھ پوچھ رہا ہے husband پوچھ رہے ہیں سسرال والے پوچھ رہے ہیں colleague ہے اس نے کچھ کہہ دیا class لے رہے ہیں بچے نے کچھ کہہ دیا سڑک پہ کھڑے ہیں دکاندار ہے رشتے دار ہے neighbors ہیں کوئی بھی ہے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جیسے کوئی situation ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں ایک response دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ stimulus ہماری مرضی کا آتا ہے اچھا آتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہماری اچھی feelings اور thoughts کو trigger کرتا ہے تو تب ہمارا response میں اچھا ہوتا ہے ہم smile کریں گے ہم گلے لگائیں گے ہم کوئی دعا دیں گے ہم خوش ہوں گے ہم کسی کو چائے کافی آفر کریں گے لیکن بہت سے stimuli جو ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں بہت سے situations جو ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں وہ وہ نہیں ہوتی جس پہ ہم خوش ہوں گے ہماری مرضی کیوں گی ہمیں اپنی مرضی کا response ملے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہوگا کیوں اس لیے یہ ایک بہت important principle ہمیں اپنے لیے لکھ کے رکھ لینا ہے اپنے دل پر لکھ کے رکھ لینا ہے I cannot change situations and people but I can only change my way of dealing with them جب میں اپنا طریقہ بدلوں گی کہ میں نے ان situation سے ان لوگوں سے deal کیسے کرنا ہے تو وہ automatically چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا stimulus آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے usually یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم well prepared نہیں ہوتے جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور وہ unexpected ہوگی یعنی آپ کو پہلے سے کوئی بتائے گا نہیں کہ سنیں آپ کو ابھی آپ دھر میں جائیں گی تو آپ کی ساس نے آپ کے اوپر یہ باؤنسر پھینکنا ہے آپ کے میاں نے آپ کو یہ ایٹیچوٹ دینا ہے آج آپ کے بچے نے آپ کو یہ تنگ کرنا ہے آج آپ کلاس پر پڑھانے کے لیے آئیں گی تو آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ تو یہ ہے کہ چلو ایک وقت میں ایک stimulus آئے اب چلو ایک وقت میں multiple stimulus جیسے آپ بچوں کو لے کے گھر پہنچے آپ کے دماغ میں تھا آپ کی مینے جائنا بچوں کو شاور دینے کے لیے گھر پہنچے ہو تو لائٹی بھی پانی ختم ہو گیا موٹر خراب ہو گی ہے پھر سویچ ہے وہ ہزبن کا بھی پون آگیا دو لوگوں کو لے کے پچھ پہنچے یہ سارے stimulus آئے ہیں جو کہ آپ کے پاس آئیں گے آپ نے بہت اچھی بات کیے کہ میں تو شاید آپ کو ایک ideal situation اس پر بھی بتا رہی ہوں کہ ایک stimulus آ رہا ہے لیکن usually ایک نہیں ہوتا وہ ایک کے بعد ایک ہوتا ہے multiple چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں capacity دیئے ہوتی ہے کہ ہم اس کو handle کر سکیں usually لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اس stimulus آتا ہے وہاں پہ respond نہیں کرتے react کرتے فورا بچے کو چیش کے کچھ کہہ دیا نوکر ہے اس کو کچھ کہہ دیا اپنی قسمت کو بھی برا کہہ دیا میئے ہیں تو ان کو سنا دی کہ ایک تو آپ جو ہے کوئی کام ہی نہیں کرتے سارا load میرے اوپر ہی ہے میں ہی ہوں جو کہ اس گھر میں کوئی بات ہے victim بن جاتے ہیں کہ میں سارے کام لے کے چلتی ہوں اور جس جس کو جو جو باتیں سنا سکتے ہیں سنا کے میری تو کوئی سنتا نہیں ہے کوئی کام یا کی کرتا نہیں ہے ہم ہر طرف جو ہے اپنے missiles پہنکنا شروع کر دیتے ہیں اب کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہمیں continuously مصادلاتی رہیں گی اس کے لئے ہمیں well prepared رہنا ہے husband ہوگا بچے ہوں گے بہن بھائی ہوں گے اپنے میکہ سسرال میں لوگ ہوں گے colleagues ہوں گے situations ہوں گے you have to be mentally prepared کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی stimulus میرے پاس آ رہا ہے اور وہ ہر stimulus میری مرضی کا نہیں آ رہا مجھے اس کے لئے تیاری رکھنی ہے اور اس میں جو responsible انسان ہوتا ہے اس کو سب سے پہلا principle یہ سیکھنا ہے who is responsible you اپنے آپ کی طرف انگلی لے کے جانے ہیں اس situation کو اچھا بنانے میں اس situation کو dilute کرنے میں اس situation کو worse کرنے میں میں responsible ہوں اب میں اس کو بہتر کر سکتی ہوں situation کو سارا دن میں کہانیاں خواتین کی سنتی رہتی ہوں سسرال کے دکھ اور بچوں کی تربیت نہ ہونے کے دکھ کیونکہ میرے میاں کوپریٹیو نہیں ہے اور کیونکہ میرے سسرال والے ایسے اور میں تو جو انہاں آپ دیکھیں تو اسے کتنی محنت کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ پلکل pro activity میں سمجھتی ہوں minus 100 ہے کئی دفعہ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی نا دیکھیں نا وہ تو میری ساس ایسے کر رہی ہیں یا میری husband کا مسئلہ ہے میں ان کو لاؤں وہ آپ ان کو ذرا یہ سمجھائیں جب ہم responsibility کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں آپ کو اپنی زندگی میں ایک pause کا button رکھنا ہے جب تک آپ کی زندگی میں pause کا button نہیں ہوگا آپ proactive نہیں ہو سکتا stimulus لگاتار آ رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ لے کے آنا ہے جمعاؤ لے کے آنا ہے آپ نے فوراں کچھ کرنا نہیں ہے آپ نے immediately اس پہ کچھ بولنا نہیں ہے اگر ہماری شخصیت کے اندر یہ چیز آ جائے تو بہت سی situation خود بھی dilute ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو کر سکتے ہیں اور یہ pause کا button کیسے ہوتا ہے یہ آیا stimulus ہم نے دینا تھا response درمیان میں ایک time ہوتا ہے ہمارے پاس اور وہ freedom ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے جس کو ہم استعمال اگر صحیح طرح سے کریں گے تو وہاں پہ ہم نے کچھ ایسا decision دینا ہے جس سے چیز بہتر ہو جائے جس سے situation بہتر ہو جائے جو experts ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کی life میں کوئی situation آئی گی آپ کو کوئی مشکل آئی گی آپ اس چیز کو handle نہیں کر پائیں گے یعنی situation گزر جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوہ ہو میں نے response کرنا تھا میں react کر گی شروع میں آپ یہ کیا کریں گے کہ آپ ہر situation کو لکھا کریں گے آپ اگر اپنی habit بنا لیں کہ میں daily situation لکھ 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 بچے صبح time پہ تیار نہیں ہوتے یا جب بچوں کو سکول سے دھر لکھ آؤ گی ہوگا میں اپنی class میں جاؤں گی بچے دو تی مجھے تنگ کریں گے میری coordinator ایک دم سے میری جگہ بدل دیتی ہیں قریبا یہ دوسرے دن ہوتا ہے جی وہ فلان teacher نہیں آتی مجھے دو گروپ کو ملا کے بیٹھ نا پڑتا ہے میں جب آتی ہوں اپنی lesson plan کرتی ہوں بڑا اچھا idea لے کے آتی ہوں لیکن مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہم نے تو مجھے بڑا برا لگتا اس وقت یہ situation آپ کی life میں بار بار آ رہی ہے daily situation کو لکھیں گی اور جو techniques اب جس پر بات کریں گے آپ solution لکھیں گی کہ اس کو اور کس طریقے سے handle کیا جا سکتا ہے ایک gets registered in our subconscious mind جو جید آپ کے subconscious mind میں registered ہوتی جائے گی وہ آہستہ آہستہ آپ کی personality کا پارٹ بنتی جائے گی اور آپ اس کو نہ چاہتے بے کرنا شروع کریں گے یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ situation ہوئی تھی میں نے اس کو لکھا تھا لیکن اگر مجھے result نہیں ملا تو فائتہ کیا ہوا نہیں آپ کو اس کا result لینے کے لیے چار سال پانچ سال ویٹ کرنا ہوگا جب آپ چار پانچ سال بعد پیچھے دیکھیں گے آپ consistency سے کریں انشاءاللہ اللہ تار آپ کو اگر result نہیں آیا تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے دوسرا میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کسی situation میں result چاہ رہے ہوتے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے situation بھی mature ہوتی جاتی ان کے issues بھی change ہوتے جاتے اگر آپ بچہ بھی بڑا ہو رہے جب آپ اسے پہلے handle کر رہے تھے وہ شاید class 4 میں تھا اب class 10 میں آ گیا اب اس سے بڑھا ہو گیا تو اس سے بڑے issues آگئے جب آپ شروع میں situations کو لکھنا شروع کریں گے تو ایک stage ایسی آئے گی کہ آپ zoom speed سے سارا کام کریں گی یعنی آپ کا دماغ اتنا تیز ہو جائے آپ psychological problems کے لیے لوگ experts کے پاس جاتے ہیں جو اچھے experts ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان habits پر کام کرتے ہیں اور جیسی آپ کی habits کی correction ہونی شروع ہوتی ہے آپ آیستہ سیٹل ہوتے ہیں ظاہرہ اس کے ساتھ anger management بھی ہے ایموشنل management بھی executive skills بھی ہیں یعنی یہ skill grading ہے نا یہ آپ کو ہر قسم کے بسنوں سے نکال شروع کر دیتی پاس کا button دوبار کے آپ چار کام کرنے ہیں اور یہ چار کام کون سے ہیں پہلا ہوتا self awareness دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے conscience کو لے کے چل نا تیسری چیز ہوتی imagination اور چوتھی چیز ہوتی ہے will power تھوڑا سا میں آپ ساتھ ساتھ explain کر دوں self awareness ہے اپنے آپ کو جان مجھے کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے کن چیزوں پہ irritate ہو جاتی ہوں کون چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے کس چیز پہ میں black mail ہو جاتی ہوں کون سی چیز ہو تو میں تنی upset ہو جاتی ہوں کہ کام ہی نہیں کر پاتی ہم ہر چیز میں ایک غلط decision لے رہے ہوتے ہم یہ نہیں سوچ جاتے کہ میرے لئے چیز کتنی بری ہے مجھے کیسی لگتی ہے تو اپنے بارے میں aware ہو سکتے جو چیز آپ کو irritate کر رہی آپ کے husband اور بچوں کو نہیں کرتی آپ اپنا پڑھا رہے ہیں جو چیز آپ بری لگ رہی ہے جو سکتے بہت زیادہ بہت کرتی ہے تو آپ اس کا کریقہ آنا چاہیئے کہ آپ اس کو express کیسے کریں جب انسان react کرتا ہے ہے تو وہ اپنی مذری بڑھاتا ہے اور دوسرا انسان اس کے بارے میں اچھا نہیں محسوس کرتا تو self awareness کیا چیزیں مجھے بودر کرتی ہیں کیا چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتی کن چیزوں کے بارے میں میری کیا اپینین ہے میرا پیرا ڈائم کسی چیز کے بارے میں کیا ہے اس کو سوچ دوسری چیز تھی conscience بیسی کلی تو جو seven habits of highly effective people کے جو experts ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو right and wrong good and bad پتانا چاہیے میرے نزدیک جو conscience ہے جو ضمیر ہے وہ کہاں سے آتا ہے قرآن اور سنت کسی بولوں گی بعد میں بولوں گی کسی اور طریقے سے handle کروں گی کئی چیزوں کا response جو کہ ابھی اس کو بتانا ہے this is not right this is not acceptable یہ چیز آپ نہیں کر سکتے یہ غلط ہے کیونکہ آپ نے react نہیں کرنا آپ نے response دینا ہے تو آپ کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے بچے نے جی وہ spelling غلط لکھ دیا کیا کرتی ہے ایک لگائی چیخ کیا کر دیا آپ مجھے بتائیں اس سے کوئی اس کی آخر پہ اثر ہونے ایک spelling غلط لکھنے سے یا اور اس خرم کی چھوٹی چیزیں ہم جس طریقے سے بیہیو کرتے دودھ کا گلاس پورا نہیں پیا اور اس پہ ہلنے پہ لیٹ جانے پہ اس کو آپ پہ پٹھانا ہے discipline کرنا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ قرآن اور حدیث کے criteria سے کیا یہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہے جس پہ آپ اس کو پکڑ کے وہ باتیں سنا دیں اس کی ماں کو بھی بتا دیں اس کو پڑھانا چھوڑ دیں ہم بجائے سوچیں سیلف اویرنیس لائیں کہ دوسرے گروپ میں کوئی تیچر اتنی اچھی اکٹیویٹی کر رہی ہے اس کی تیچھ بوڈی لینگویج ہے کہ وہ کر رہے ہم آکے پھر کیا کہتے ہیں جب ہماری assessment میٹنگ ہوتی ہم اس میں کہتے ہیں پتہ بات کی تیچر سے آہستہ بولا کریں بچے میری بات نہیں سن رہے تھے تو آپ کی بات کیوں سن سن گا جب آپ اس بور کر رہے ہیں ہم نے یہ کٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ میں کس چیز پر کسی حال میں کمپرومائز نہیں کروں گی اور کچھ چیز مجھے بودر کرتی ہیں لیکن وہ ایسی ہیں کہ میں کمپرومائز کر سکتی ہوں کل جیسے جب ریزرڈ میں نے سکھا کہ ساری چیز لکھو کون سی سنگی کی تھی جو کرنی چاہیے نہیں سٹی نہیں تھی اور کون سی بہت زیادہ کی جو پر پڑ پڑ اس نے لکھا آخر سے بات کی اس تک پہلے میں قرآن بہت زیادہ پڑ تھی اور ان چیز میں زیادہ تھی تو میرے ریزرڈ پر اچھ آ رہی تھی اس بار میں تھوڑا دور ہو گئی تھی اب میں یہ بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سوچ لیا کہ اس میں مجھے کرنا چاہیے اس کو کہاں پہ رکھنا چاہیے اب آپ نے imagine کرنا ہوتا ہے یہ سینریو ہے اور اس میں یہ کر رہی ہوں اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں میں رسپونڈ کیسے کرنا اچھا یہاں پہ بھی ہم بہت بڑی گلتی کرتے ہم پتہ کیا imagine کرتے ہم سوچتے میں دیکھو گھنٹا لگایا گھنٹا لگا کے میں یہ سارا سوچ ہے کہ میں ری اور سسرال والے تو میری گن گانا شروع کر دیں گے اور وہ فلان شخص بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بچہ ہمیں لگتا ہے کہ پندرہ منٹ بعد پھر وہ ہی غلطی کر رہا ہے شوہر بجائے اس کہ پیسے دیں وہ اپنی ایک اور ڈیمان بتا دیتے وہ کہتے بی بی تو کب ہوا گئی اور اس کے بعد اور جتنی سیچویشن اس میں وہ ریزرٹ نہیں آتا ہم کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا دوسرا انسان تو بدلا نہیں تو ہم نے کیا باب کی تھی کس پر فوکس کر رہی ہے کس کو بدل رہی ہے مجھے بدل رہی ہے مجھے بدل رہی ہے میری پرسنیلیٹی کو گروم کر رہی ہے تو امیجنیشن میں آپ دوسرے انسان کا پرفیکٹ رسپونس نہیں سوچیں گی آپ یہ سوچیں گی کہ وہ انسان مجھے ٹورچر دے رہا ہے مجھے تنگ کر رہ ہے مجھے کلاس طور پر اس کو apply کریں تو آپ دیکھیں وہ بچہ آپ کو بار بار اسی طرح کرے گا جو یہ teachers کے اس کو بہتر نہیں کرنا ہوتا جب ہم اس کے stimulus پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری self awareness سے نہیں رہتی اور ہمارا یہ conscience ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا وہ بھی ختم ہو جاتے ہماری personality ایسی ہو جائیں ہم اتنی اچھے طریقے سے رسپون کیا کریں کہ اگلے انسان کے بعد گنجائز نہیں ہوگی وہ جتنے مرضی reactions دے اس کو result نہیں ملے گا مثلا آپ اس کو simple سی مثال سے سمجھیں بچپن میں جب بھائی اکثر کرتے ہیں کہ وہ گدگدی کرتے ہیں پوک کرتے ہیں اگر ایک بہن ہے وہ چیخے مارتی ہے بار بار امی کو complain کرتی ہے تو بھائی کیا کرتے ہیں وہ بار بار کرتے ہیں اور اگر ایک بہن کیا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر بھائی کیا کرتے ہیں کچھ کچھ نہیں کرنے کے قابل چوتھی چیز کیا تھی will power بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پی پر پر یا اپنے دماغ میں پلیننگ کرتے ہیں لیکن will power نہیں لیکن دیکھیں میرے سے کیا نہیں جاتا میں پتہ جب بھی میں سیچویشن میں آتی ہو بس میرا دماغ ہی اگر اب اب آپ کو یہاں پہ سوچ نا کہ میں نے اس کو جا کے ایک دفعہ ضرور پریکٹس کرنا ہے will power بیٹ ہوتی ہے آپ کے skill سے مسئلہ اگر آپ لگتا ہے کہ جو response میں نے دینا ہے اس میں مجھے رونا آجاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کی emotional intelligence نہیں ہے تو پہلے آپ دیکھیں گے یہ تو نہیں میرے skill نہیں اگر کوئی کہتے کہ میں سارا کچھ کر لیتی ہو لیکن کیا کر ہو مجھ غصہ پھر بہت آجاتا ہے what does that mean anger management اگر آپ کہتے کہ نہیں لیکن پتہ ہے میں جب بولتی ہو نا تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی چیز کو practice کرتی ہے ایسے لوگ جو آپ کو پہلے چڑھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں توبہ توبہ تم یہ کروگی ایسے کروگی میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا خواہدہ نہیں چیزوں کا تو آپ پھر ویسے بیہیو کرنا شروع کر دیتے لیکن کچھ لوگ ایسے جو آپ کو چیز پہ بہت encourage کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ کی willpower strong ہوتی جائے گی پھر اسی طرح سے willpower strong ہوتی ہے آپ نے کوئی ڈائیری gadgets کوئی ایسی چیزیں اپنے پاس رکھیں ہیں اور آپ پہ constant reminders لکھتے رہتے